انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھارن لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ بھی آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمتک رہے گی اور اس سے آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ورڈ میننگ بھی نکالنا بہت ہی آسانی سے آ جائے گا اس ویڈیو میں ہم دھیر ساری ورڈ میننگ اور اس اسٹوری کو دیکھیں گے اسی کے ساتھ آپ کر دیئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع انگلیش ریڈنگ کیونکہ یہ ویڈیو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی بھی ہے کانہا واز آ پور مین کانہا واز کانہا تھا واز کا مطلب ہوتا ہے تھا اہ پور مین ایک گریب آدمی پور کا مطلب ہوتا ہے گریب مین آدمی اسٹل پھر بھی اسٹل کا مطلب ہوتا ہے پھر بھی یہاں پر اسٹل کا مطلب ہوگا پھر بھی ایسے تو اسٹل کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یا پھر اب بھی he used to invite he used to invite وہ آمنتریت کیا کرتا تھا invite کا مطلب ہوتا ہے آمنتریت کرنا آمنتریت کرنا people لوگوں کو people کا مطلب ہوتا ہے لوگ to his house to his house اپنے گھر پر house کا مطلب ہوتا ہے گھر his اپنے one day one day ایک دن he invited he invited اس نے آمنتریت کیا جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا invite کا مطلب ہوتا ہے آمنتریت کرنا یہ invited تو آمنتریت کیا three of his friends three of his friends اپنے تین دوستوں کو friends کا مطلب ہوتا ہے دوست three of his اپنے تین for lunch for lunch دوپہر کے کھانے کے لیے lunch کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا کھانا for کے لیے but لیکن there was nothing there was nothing لیکن کچھ بھی نہیں تھا nothing کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں was تھا in the house in the house گھر میں to cook to cook پکانے کے لیے cook کا مطلب ہوتا ہے پکانا کھانا پکانے کو cook کہتے ہیں so اس لیے so کا مطلب ہے اس لیے اس لیے کانہ went out کانہ went out کانہ باہر گیا went کا مطلب ہے گیا out باہر to arrange to arrange ویوستہ کرنے کے لیے arrange کا مطلب ہوتا ہے ویوستہ کرنا ویوستہ کرنا for food for food کھانے کی یا پھر کھانے کے لیے اس لیے کانہ باہر گیا کھانے کی ویوستہ کرنے کے لیے he was out he was out وہ باہر تھا when his friends when his friends جب اس کے دوست when کا مطلب ہے جب his اس کے friends دوست reached پہنچے reach کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا reached پہنچے his house his house اس کے گھر کانہ وائف کانہ وائف کانہ کی پتنی نے یہ اپسٹروفی اس اپسٹروفی اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے یہاں پر کانہ ہے تو کانہ کی وائف پتنی welcomed them will welcomed them ان کا سواگت کیا welcome کا مطلب ہوتا ہے سواگت کرنا سواگت کرنا welcomed ہے تو سواگت کیا them ان کا they saw they saw انہوں نے دیکھا دے کا مطلب ہے انہوں نے saw دیکھا saw سی سی سیکنڈ فارم ہے سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا saw ہے تو دیکھا a grinding stone a grinding stone سی سی بٹ گرانڈ سٹون کا مطلب ہوتا ہے سی بٹ یا پھر جس پر ہم مسالے پیستے ہیں اس کو grinding سٹون کہتے ہیں تو انہوں نے ایک grinding سٹون یعنی سی بٹ دیکھا in his house in his house اس کے گھر میں with a floral necklace with a floral necklace فولوں کا ہار floral necklace کا مطلب ہوتا ہے فولوں کا ہار پھولوں کا ہار placed on it placed on it اس پر رکھا ہوا تھا placed کا مطلب ہے رکھا ہوا on it اس پر یعنی اس سل بٹ پر فولوں کی مالا یا پھر فولوں کا ہار رکھا ہوا تھا when they inquired win جب they انہوں نے inquired اس کی جانکاری کی یا پھر پوچھتاش کی inquired کا مطلب ہوتا ہے پوچھتاش کرنا about that about that اس کے بارے میں کانہا's wife کانہا's wife کانہا کی پتنی نے sit کہا کانہا کی پتنی نے کہا my husband my husband میرے پتی my کا مطلب ہے میرے husband کا مطلب پتی worships it worships it اس کی پوجا کرتے ہیں worship کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنا پوجا کرنا worships ہے تو پوجا کرتے ہیں it اس کی like a god like a god بھگوان کی طرح like کا مطلب ہے کی طرح یا پھر جیسے god کا مطلب بھگوان he offers him prayers he offers وہ پردان کرتے ہیں یا پھر دیتے ہیں his prayers اپنی پرارثنائیں یا پھر وہ اپنی پرارثنائیں کرتے ہیں prayer کا مطلب ہوتا ہے پرارث نا by beating by beating beat کر beat beat کا مطلب ہوتا ہے پیٹ نا یا پھر مار by beating ہے تو beat کر the guests the gets مہمانوں کو guest کا مطلب ہوتا ہے مہمان with it with it is 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 me man ko peat kar woh prathna کر te they heard this they heard unhoun ne suna heard here ka second form here ka ڈ ڈ ڈ ڈ as fast as they could as fast fast as they could جتنا woh ڈ سکتے تھے on the way on the way on the way ka mt hai raste me raste me kanha saw dim kanha saw dim kanha nne unhye dhekha running do 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 running ka matlab hai dh te huye dh te huye he asked he asked us nne puchha ask ka matlab ho ta puchna asked hai to puchha his wife his wife a apni patni se about ke baare me what had happened what what had happened joh bhi huwa tha what had happened ka mtlab hai joh bhi huwa tha she 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 said us nne kaha yani us ki patni nne kaha they were asking for the grinding stone they they were asking for they mang rahe thay ask for ka mtlab ho ta hai mang na asking for hai to mang rahe thay the grinding stone stone ye sil bata when I refused when jab I refused may nne inkar kar diya refuse ka mtlab ho ta inkar karna inkar karna to give them to give them unhye dene se they went away they went away woh bhaag gay went away ka mtlab hoogah bhaag gay bhaag gay in anger in anger guzzay me woh guzzay me bhaag gay kanha picked it up kanha picked it up kanha nne is u'thaya pick up ka mtlab hoogah u'thana picked up hai to u'thaya and ran after them ran after them and ran after them give it to give it is میرے